چاہیے کوئی آدمی کہتا ہے جی ہمارے سود ختم ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے کوئی کہتا ہے نقائق ہونے چاہیے زنہ ختم کر دیں ایسے حالات میں میر المومنین کی بات یاد آتی ہے جو علی بن ابی طالب صحب علم و حکمت و دانش نے یہ گستگو کہی تھی کہ آدمی کی بدنصیبی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مسئیبت پڑ جائے وہ مسئیبت میں بدحواس ہو جائے اپنے حواس کھو دے کیونکہ اس کے حواس جو ہیں جب وہ کھو دے گا تو اور مسئیبتوں کو دعوت دینے والی ہوئے آگ لگ گئی گھر کو ایک آدمی حلال حلال مچا رہا ہے بندہ مر رہا ہے حلال حلال مچا رہا ہے یہ عورتوں کی کمزوری ہے کہ عورتیں ہمی طور پر ان پر جذبات فوراں غالب آ جاتے ہیں اور وہ واویلا کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اب یہ مردوں میں عام پائی جاتی ہے کیونکہ مرد اب عورتوں کی طرح کے ہو گئے ہیں سوچنے میں لکھنے میں پڑھنے میں سننے میں اس لئے ان کو یہ صورتحال پیش آتی یہ تمہیر میں نے اس لئے عرض کی کہ پچھلے دنوں میرے ایک ساتھی نے کسی جگہ پہ میرے دو یہ خطبات الحسین و منی وانا من الحسین کہیں بھیجے وہاں اس گروپ میں لڑائی ہو گئی اخیر میرے خطبوں نے کہا جی یہ تو منتشر خطبے ہیں ان کا کیا ہے کہ ان منتشر خطبوں کے اندر کاش سا پہلے دو ٹھیک تھے پہلے تو میں اس ساتھی سے گلہ کروں گا کہ میں نے اس کا جواب ابتدائی دو جمعوں کے اندر ہی دے دیا تھا لیکن چونکہ آپ غور و فکر نہیں کرتے صرف سنتے ہیں صرف سنتے ہیں صرف سنتے ہیں تدبر نہیں کرتے اس کے اوپر کہ اس لئے جب آپ پر کراس پیسنگ آتی ہے نا کہیں پر ہماری گفتگور ہمارے موقف کے حوالے سے آپ دھی لے پڑ جاتے ہیں یہ میرے ساتھ سانحہ نہیں ہو رہا یہ سانحہ پوری امت کے ساتھ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ ایک بات کہتے تھے وہ امت کو بتاتے تھے بعد میں کراس پیسنگ جب ان کے موقف کے لئے کوئی کرتا تھا تو جواب میں کسی کو جماعت کے بندے دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتے یہ اس کے بعد کراس پیسنگ آگئی مولانا اس حاق مرہوم کی اب دیکھیں جب بندہ ہمیں ہم سے حوالے مانگنے لگ جائے کتابوں کے حوالے ہمیں دیں اس سے دو باتیں سمجھ آ جاتی ایک اس آدمی نے ڈٹ کر ہمارے سامنے نام مطالع کی ہے اور جو دوسرا اس سے حوالہ مانگ رہا ہے نا اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندہ بھی ناکس علم ہے اس نے بھی مطالع کو پورے اس موضوع کو دائیں مائیں آگے پیچھے سے کھنگالہ نہیں ایک سچا عالم اور ایک کھرا عالم اور ایک اچھا طالب علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی علم کے میدان کے اندر اترتا ہے تو وہ علم کا کونہ خدرہ کوئی شہ چھوڑتا ہی نہیں اس کی ساری جہاد اور سمتوں کو وہ تیہ کر لیتا ہے اور اللہ جیسے فرماتا ہے اللہ کا علم نے سب چیزوں کو ہاتھا کیا ہوتا ہے ایک جو اللہ کا نائب ہوتا ہے وہ بھی پھر جس وقت اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں کا ہاتھا کر لیتا ہے اور اچھے اطاب کی خوبی یہ ہوتی ہے یا اچھے ڈیبیٹر کی یہ اچھی خوبی ہوتی ہے یا اچھے آدمی کی جو بحث کرنا چاہتا ہے یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ناقص علمی کے ساتھ کسی سے بحث نہیں کرتا اور ناقص علمی کے ساتھ وہ کسی کے سامنے اپنا موقف وہ ڈلیور نہیں کرتا وہ جب بھی گفتگو کرے گا لازمی طور پر اس کی گفتگو ہے تاکی ہوگی دیکھیں ستحی طور پر سوچنا اور ستحی طور پر عمل کرنے نے اس امت کو ڈبو کے رکھ لیے اس لیے جتنے گمراہ لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو اپنی کم علمی کی بنا پر یا چلاکی اور مکاری کے ذریعے سے دوسرے بندے کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور اس امت کا پہلا مسئلہ علم ہے جس کو مولانا مودودی رحمت اللہ نے اپنی کتاب خطبات کے اندر روشناس پہلی دفعہ کرایا جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنے کام کا جنون انداز کے اندر تبلیغ کرنے کی کوشش کینا تو وہ پتھان کورٹ کا علاقہ تھا جہاں مودودی بنا پہلی دفعہ سامنے منظر عام پر علم کی دنیا میں آیا پہلے مولانا ایک محقق تھے نقاط تھے کلم نگار آدمی تھے مولانا کی اس وقت کوئی حیث جو ہے نا انیس سو چالیس اکتاریس تک نہیں ہوئی لیکن جب مولانا نے اس دارالسلام بنایا ہجرت کی وہاں پتھان کورٹ کے علاقے میں مولانا کو عام پنجابی لوگوں سے واسطہ پڑھا مولانا دیلی کے تھے اردو مولانا کی زبان تھی پنجابی مولانا کو آئے نا اب مولانا مودودی نے وہ کام کیا جو کام پہلے مولوی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے مودودی مودودی بنا مودودی نے پھر اپنے کلم کو حرکت میں لے کر آئے اور وہ کلم جو تھا نا سید مودودی جیسا کلم ابھی تک تاریخ کے اندر دوبارہ نہیں پیدا ہو سکا اردو زبان کے اندر میں آپ کو باب دعا اور نہ جماعت سلام بھی بنا سکی نہ کوئی آدمی وہ کلم ہیں آسان لفظوں کے اندر عوامی لفظوں کے اندر لوگوں تھا کہ دین پہنچانا مولانا اس حق کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے کہ مسئلے وہی ہیں لیکن وہ دیسی پنجابی انداز میں بندے کے دل پہ اتار دیتے ہیں اتنی سی بات ہے اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لیکن یہ اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں سہل ممتنے ایک ایسا آسان کام کرنا جو کرنا مشکل ہو جائے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کیا کرے یہ شیر کتنا آسان ہے پڑھنے کے لئے اور آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے لیکن اس طرح کا آپ شیر کہہ کے لکھائیں اور اتنے بلند مزامین اس کے اندر لے کے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا جتنا شاعر کا آسان کلام غالب کا یا کسی اور کا ہوگا میر کو یہی فوقی تحاصل ہے کہ اس کے کلام میں آسانی آئیں لیکن مہنیں اتنے گہرے اور زبردست قسم کے ہوتے ہیں باقی شاعروں کے کلام میں مشکل لفظ اس لئے عوام میں وہ مقبولیت اور پذیرائی نہیں ہوتی موت کا ایک دن معین ہے نیت پھر کیوں رات بر نہیں آتی ایک غالب نے عجیب بات اس کے اندر کہی اور میں کہتا ہوں کمال ہے اس کو سہل ممتنے کرتا یہی ایک مشتبت ہے اب آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کوئی اور چیز ہے آپ مجھے کہیں متعارف کراتے ہیں تو آپ کا بھی علم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ پورے حملہ آور ہو سکیں ورنہ اس موضوع پر مجھے شیئر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو میں نے اس موضوع پر جو گفتگم کی ایک اتراز آیا اس کے اندر بھی کاشف صاحب نے جو دو خطبے پہلے دیئے بڑے اچھے تھے بعد میں پھر ان کی تفصیلات میں چلے گئے بڑا آز چلو اس بندے اگر تو وہ کرتا یہاں تک بات یہ تو تھا اس کا سوال اور وہ مجھے کہتا بھی بھئی کاشف صاحب آپ کا یہ مجھے ایک سوال در پیش آیا اس کے بارے میں بتائیں سوال والا آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو لازمی طور پر مطلب یہ بعض اوقات تو سوال اس طرح ہوتے ہیں کہ دوسرے کو راہ راست لانے کے لئے لیکن بعض اوقات عموماً جو سوال کی جاتے ہیں وہ اپنی ناقص علمی کو ختم کرنے کے لئے کی جاتے ہیں کہ میرا علم میں نقص ہے آپ میرا علم بڑھا دیجئے ٹھیک ہے نا اور ایک دائیہ حق کا کام ہے کہ وہ جٹلائے نہیں گالیاں نہ دے بیزت ہی نہ اس آدمی کی کرے کہ تم نے سوال یہ کس لئے کرنے بلکل نہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بتایا کہ تلپر نیم پہ ہم نے کی ہے اب تو نبی گیا بن سائل آئے اس کو ڈانٹنا اس پہ زبردستی اپنا علم کا بوجھ اور اس کے ساتھ برا سلو کرنا تنہر مت نہ کرنا اس طرح کیونکہ اللہ نے کہا اگر تمہیں علم نہیں ہے جا کے ان سے پوچھو جن کو خدا نے علم اطاف فرما دیا ہے اس لئے عالم جو ہے وہ بڑے زبردست دو بات ہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک آپ ڈنڈا نہ استعمال کریں اور ایک گالی نہ ہمارے لئے استعمال کریں باقی سوال آپ کا بنتا ہے ایک ہوتا ہے سوال ایک ہوتا ہے اعتراض اعتراض کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں علم میں اس آدمی سے زیادہ ہوں یا برابر ہی ہوں لیکن اس آدمی نے یہ جو کام کیا یہ غلط کیا اب میں نے سوال اعتراض کرنے کے بعد وہ کہے نہیں یہ اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اپنے علم کے طور پر کہے کہ میں ہی زیادہ خطبے دے سکتا ہوں تو یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ آپ مجھ پر ہی الزام لگائیں کہ میرے ذہن یہ ہے ذہن یہ کو جاننے کے لئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علمِ غیب جانتے ہیں آپ کی طرح سے جانتے ہیں اس لئے میں کہوں یا کوئی بھی کہے ذہن جہن کے ہم بات نہیں کر سکتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گفتگو کے پسے پردہ یہ محرکات بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ یہ ہی ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی صورت میں اس لئے مطرز بنیں تب بھی بتائیں اگر آپ سوائل ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چال سکے آپ تبصرہ کرتے تب بھی آپ ہمیں بتائیں ہمیں پتا چلے کہ آپ کی ہیں اب یہاں پر سوائل